اسلامی طرف سے الحمدللہ عز و جل کھانا پہنچا دیا گیا ہے اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے یہ کال میں نے بھی سنی دی یہ کراچی کی ہمارے نگرانی کابینہ یہ چونکہ ہیلپ لائن قائم کی گئی اس میں کسی نے فون کیا کہ ہمارے یہ کھانا نہیں ہے اور جیسے ہی کیونکہ ستائیس مقامات پر ہم نے الڈ کیا ہے اپنے ذمہ داران کو کراچی شہر کی میں بات کر رہا ستائیس مقامات پر ہم نے اس شہر میں الڈ کیا یا اب قریب ہی ہے لیکن یہ ایفیکٹڈ کون لوگ تھے جن کے کارخانے ڈوب گئے جن کے کام ڈوب گیا وہ جو روز کی دھیاری کرنے والے مزدور رہتے ہیں آئے یہاں پانی نہیں آیا لیکن کھانے کا پرابلم ہوا الحمدللہ اللہ ہمارے ذمہ داران کو سلامت رکھے ہاتھ و ہاتھ جیسے ہیلپ لائن والوں نے ان کو نمبر بھیجا کہ بھئے آپ فوراں رابطہ کریں پتہ چلا پچیس افراد جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھیں اس لائم نے کھانا آرینج کر کے پہنچانے ہی کوش کی یہ کال نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 021-111-2526-920317-126-2399 ان کالز پر بھی اگر آپ کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہتے ہیں آپ ضرور یہاں پر رابطہ کریں کچھ تاثرات ہیں آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان دکھیاروں کی بھی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو جو بھی دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں بالخصوص ہمارے سندھ میں اور ہمارے شہر کراچی میں جو ایفیکٹڈ ایریاز ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے آئیے ہم آپ کے ہمارے نگران زون بن قاسم سید فضل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں آئیے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں ابھی آپ اس وقت ہم اس تیل میل کے جو نیشنل ہائیوے ہیں اس کے ساتھ ہمارا گلستان فیصل کا علاقہ ہے اس کے قریب ہم موجود ہیں اور یہ ہمارا پیچھے پورا علاقہ زیر آب آیا ہے گلستان فیصل کا تو ہم اپنے زون کے ساکروں کا بینہ دھابی جی گھاروں گئے تھے گھاروں کا بھی علاقہ پورا زیر آب تھا الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ہمارے سید فضل شاہ صاحب ان کے پاس جو ہماری ذمہ داری ہے بن قاسم گھاروں ساکروں اور یہ ٹھٹھا تھا کہ ان کے پاس ذمہ داری ہے اور جیسے ہی ہمیں کل پتا چلا تھا کہ گھاروں میں بھی شہر تک میں بھی پانی آیا ہے تو الحمدللہ ہمارے اس پورے کابینہوں کے ذمہ داران ہیں وہ فوراں ساکروں کی طرف گھاروں کی طرف رہا جی شاہ صاحب ہاتھ و ہاتھ الحمدللہ کھانا پکوایا اور وہاں ان گھروں میں گئے بے یار و مددگا لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے تمام گھر زیر آب آ چکے تھے تو ستھارے لوگ روڈوں پر تھے وہاں جا کر جب کھانا پیش کی اور یہ مدنی شرک کے ناظرین یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے لیکن کسی کی بھوک کا احساس نہیں ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی جو احساس دلاتی ہیں سامنے والے کی پریشانی دکھ کو دیکھ کر محسوس کرنے کیا جائے اس کی بات کو کوئی سی بات سن کر رہے ہیں آنکھوں میں نمی آ جائے اور دل تڑپ جائے احساس ہو کے میں کچھ کر جاؤں تو اللہ تعالیٰ ہماری ناشیکہ نے رسول کو سلامت رکھے جو یہ ساری معاملات میں پیش پیش ہیں اور واقعی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ بڑھ کر اس معاملے میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی کو کھانا کھلانا یہی ایک ایک سنکڑوں ہزاروں اور لاکھوں افراد کو اس طرح سے کھانا پیش کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے سنکڑوں کا کام نہیں ہے ہزاروں کا کام نہیں ہے لاکھوں کا کام نہیں ہے کروڑوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ سب کا دیا قبول فرمائے اور سب کی کوششیں قبول فرمائے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب ناظر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ میں یہ ہمارے اسلام بھائیوں کو بلکہ مدیشن کے ناظرین کو بھی میں ارز کروں گا بلکل دعائیں بھی کیجئے خاص کر ہمارا یہ جو ایریا ہے جو قائد آباد کی طرف سے اتر کے مرگی خانہ کا علاقہ ہے اس کے پیچھے کا رات کو ہمیں بھی پتا چلا کہ چونکہ ندیاں جو پریشر جو پانی کا بڑا ہے تو اطراف کی جتنی بھی آبادیاں تھی ایون کے نیو سوسائٹیز بھی اس میں ایفیکٹ ہوئی ہیں اور پانی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے مین روڈ تک رات کا ہمارے پاس بھی خبر تھی کہ پانی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کی جان کی مال کی آل کی اولاد کی دعائیں بھی کیجئے اور دعوت اسلامی کے اس ہونے والے ویلفیر کے کام میں بھرپور آگے بڑھ بڑھ کر اگر آپ کے بعد وقت بھی ہو اپنے آپ کو پیش کریں پورے کراچی میں یا سندھ میں جہاں جہاں ایفیکٹیڈ ایریاز ہیں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو پیش کیجئے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو اسی طرح سلسلہ دکھیاری امت میں اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ شامل رہیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا سب ملے مجھ کو اگر مل جائے رب تیری رضا ہمارے گھبرا